بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلک رہے ہیں ای بی سی نیوز از بین نیف ہوئے میں خبروں سے بہن ہوتی خالد دھانیال بھارتی عدالت نے دو ہزار بیس کے دلی فسادات میں مجھلی سزا سنا دی دلی کی عدالت میں مذہبی فسادات کی مقدمے میں دنیش جادیو نامی شخص سو پانچ سال جیل کی سزا سنای ہے بھارتی میڈے کے مطابق دنیش جادیو ہندو بلوائیوں کے گروپ کا حصہ تھا جس نے فسادات کے دوران ایک خاتون کا دھر نظر آتش کر دیا تھا ریپورٹس کے مطابق عدالت نے مجھلی کو بارہ ہزار بھارتی روپے جیرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا بات رہے کہ دلی میں دو ہزار بیس میں ہو ہوئے مسلمانوں کے خلاف فسادات نبچہ سے زیادہ فسادات کو حلاق کر دیا گیا تھا یہ فسادات دلی کے داریخ کے بترین فسادات قرار دیا گیا ہیں ناظرین بھارت اپنے کالے کرتود سے کبھی بات نہیں آتا کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تقلیف دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے بھارتی ریاست کرناٹک کے ایک گورنمنٹ کالیج ہے مسلم طالبہ کے ہجاب پہن کر آنے پر کالیج کی انتظامی کی جانے سے پابندی لگائی تھی جس پر تنازہ کھڑا ہو گیا تھا جو کہ اب تین ہفتے سے بھارتی تنازہ شدت اختیار کر چکا ہے بھارتی میں گئے کے مطابق کرناٹک کے حضرت علیم نے نڈی ٹی وی کو بیان دیتے ہو کہا طالبہ کے سکول اور کالیجز میں ہجاب کرنا ڈسیپلن کی خلاف وردی ہے انہوں نے کہا کہ سکول یا کالیجز اپنی مذہبی روایات کو اپنانے کی جگہ نہیں ہے دوسری جانے میں مسلم طالبہ کا گناہ تھا کہ یہ ان کے بنیادی حق چھیلنے کے مترادف ہے انہوں نے بتایا کہ مرد حضرت لیکچرار کے سامنے وہ ہجاب لیتی ہیں ایک طالبہ کے مطابق انہیں آج بھی ہجاب کی وجہ سے کلاسز میں بیٹھنے نہیں دیا گیا طالبہ نے مزید کہا کہ بریز بھی گزر چکے ہیں اور ہمیں کلاسز میں آنے سے روکا جا رہا ہے جبکہ ہجاب کرنے کی اجازت ہمیں آئین نیڈی ہے کالیج ہمیں کیوں روک رہا ہے امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی کیپیٹل ہل حملے کا ریکار خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی ٹرمپ نے گزشتہ برس کیپیٹل ہل حملے سے مطالق کانگریس کمیٹی کی دستویدات جاری نہ کرنے کی درخواست کی تھی جسے اب امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے گزشتہ برس اکتوبر کے ماہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کپیٹل حملہ کیس کا ریکارڈ ہوکے رکھنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا مزید برہاں ٹرمپ نے امریکی پارلیمنٹ کپیٹل ہل پر حملے کے کیس کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کمیٹی کی تحقیقات کو بھی عدالت میں چیلنج گیا واضح ہے کہ سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں شکست پر ان کے حملے نے امریکی پارلیمنٹ کی مارے پر حملہ کیا تھا جس کی انہوں نے اہمائی کی تھی جبکہ اس واقعے کے بعد ٹرمپ کو مواخذے کی تحریقہ بھی سامنا تھا جو کامیاب نہ ہو سکی ناظرین گھانے کے شہر بغوسو میں موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم سے ہونے والے ہولنا سے دھماکے میں اب تک سترہ افراد حالات جبکہ ان ساٹھ زہنی ہو گئے ہیں خبر اسائی جنسیو کے مطابق موٹر سائیکل سے ٹکرانے والے ٹرک میں دھماکہ خیز موار سے بھری درجنوں پیٹیاں رکھی تھی جہیں کانکنی کی رس سے لے جائے جا رہا تھا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ زمین میں کئی فٹ گہرا گڑا پڑ گیا جبکہ ارد گرد کے درچنوں میں ماتنگی زمین بوٹ ہو گئے گنجان آباد علاقے کی وجہ سے دھماکے میں شدید تباہی فیلی جس سے زیادہ جانے نقصان ہوا اور حادثہ کی جگہ سے پوچھنے والے دھویں اور راہ کے بادل میں ایک وسیل علاقے کو اپنے لپے کنے لے لیا دھانہ حکام کا کہنا تھا کہ امدادی کاروانی مکمل ہو چکے تاہم زخمی ہونے والے کئی افراد کی حالت نازک ہے جس کے بارے اس اموات کی تعداد بڑھنے کا خچ ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ دوہزار پندرہ کے جہوری معایدے کو بحال کرنے کے لیے بات چیز پر ہار ماننے کا یہ وقت نہیں اگر ملکی خبر حصہ ادارے کا مطابق بطور امریکی صدر وائیڈ ہاؤس میں ایک سال مکمل ہوئی جو بائیڈن نے رسکانسنس کی امریکی صدر نے ایران کے ساتھ دوہزار پندرہ کے جہوری معایدے کی بحالے کے لیے مذاکرات پر ہار ماننے سے انتار کردے کہا کہ پیش رفت ہو رہی ہے لیکن ہار ماننے کہ یہ وقت نہیں امریکی صدر نے کہا کہ بیانہ میں مذاکرات میں شریک ممالک ایران کے معاملے میں ایک فیڈ پر ہیں اس کے علاوہ جو بائیڈن نے روس کو بخبردار کیا اور کہا کہ روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کی سخت قیمت ادا کرنے ہوگی جو بھاری جانی اور معاشی نقصان کی صدر میں ہو سکتی ہے یہ تھی برن لقمہ میں خبر ہیں مزید تفصیلات کے لیے وزر کی بھی ہماری ویب سیڈے بسیڈیوز.com.br